ہیلو دوستو آج ہم جانیں گے یو ٹی آئی کے بارے میں یہاں پر ہم جانیں گے یو ٹی آئی کے کاؤس کے بارے میں مطلب کہ کارڑ کے بارے میں اور یو ٹی آئی کے کیا کیا سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھی ساتھ جانیں گے اس کے ٹیسٹ کے بارے میں اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو یو ٹی آئی یو ٹی آئی مطلب یورینری ٹریکٹ انفیکشن یہاں پر کیڈنی سے لے کر یوریترا تک اگر کہیں پر بھی دیکھیں یہاں پر انفیکشن پایا جاتا ہے تو اس کو ہم یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے نام سے چانتے ہیں یو ٹی آئی کے کیس میں پائلونیفرائٹس، سسٹائٹس، یوریترائٹس، پروسٹیٹائٹس دیکھنے کو ملتا ہے اگر میڈیکل ٹرمنالوجی میں آئیٹس سبدا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انفلامیشن پائلونیفرائٹس مطلب کہ کیڈنی کے اندر انفیکشن سسٹائٹس مطلب کہ یورینری بلیڈر کے اندر انفیکشن اور یوریترائٹس مطلب کہ یوریترا کے اندر انفیکشن اور پروسٹیٹائٹس مطلب کہ پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر انفیکشن یو ٹی آئی کے کیس میں یہ سیچویشنز دیکھنے کو مل سکتی ہیں مینلی یو ٹی آئی یہ بیکٹیریا ای کولائی مطلب کہ اثریشیا کولائی کے دوارہ ہوتا ہے کبھی کبھار یہ فنگل انفیکسن کے قرار بھی ہو سکتا ہے لیکن یوٹی آئی کا جو مینکوس ہوتا ہے وہ بیکٹیریا دوارہ ہی ہوتا ہے یوٹی آئی کا کیس میل کے ریسپیکٹ میں فی میل میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ فی میل کی یوریترا کی جو لیندھ ہوتی ہے وہ میل کے ریسپیکٹ میں کم ہوتی ہے اور یوریترا اور اینل کنال کے بیچ کا جو کیپ ہوتا ہے وہ بھی فی میل میں کم دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی کے قرار میل کے ریسپیکٹ میں فی میل میں زیادہ یوٹی آئی کا کیس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر دیکھئے ای کولائی بیکٹیریا یہ یوریترا کے راستے یورینری بلیڈر میں آتا ہے اس کے بعد یہ یورینری بلیڈر سے یوریٹر کے درو کٹنی میں پہنچ جاتی ہیں کٹنی میں پہنچنے کے بعد ای کولائی بلیڈ بیزلز میں چلی جاتی ہیں اگر دیکھئے یورینری ٹریکٹ میں کہیں پر آبس ٹریکشن ہو جاتا ہے مطلب کہ رکابٹ ہو جاتی ہے یا پیشاب کی نلی میں کہیں پر اسٹون فس جاتی ہے تو اس ٹریکٹ میں جو یورین پریزینٹ ہوتا ہے وہ جیادہ ٹائم کے لیے یہاں پر جم جاتا ہے اب جیادہ ٹائم کے لیے یہاں پر جیسے یہ اکھٹا ہو جاتا ہے تو یہاں پر موجود بیکٹیریا اس ٹریکٹ میں دیکھئے انفیکشن کر سکتے ہیں یا کبھی کبھی دیکھئے پروسٹیٹ گلینڈ انلارج ہو جاتی ہیں تو یہ یوریترا کو بند کر دیتی ہیں اب جیسے ہی دیکھئے یوریترا بند ہو جاتا ہے تو پیشاب دیکھئے بہر نہیں نکل پاتا ہے اور پیشاب میں پریزینٹ بیکٹیریا یہاں پر ٹریکٹ میں انفیکشن کر دیتے ہیں نیکس یہاں پر جان لیتے ہیں کومن یو ٹی آئی سیمٹمز تو یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے کومن سیمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں یہاں پر پہلا فریکنٹ یورینیشن مطلب کہ بار بار پیشاب آنا اور یورین کے اندر سٹرونگ سمیلنگ پیشاب کے اندر تیجی سے بدبو آنا اور ہی میچوریا ہی میچوریا مطلب کہ یورین کے اندر بلڑ آنا اور پیشاب کرنے کے دوران برننگ اور پین مطلب کہ جلن اور درد سمحسوس ہونا اور پیلوک ایریا مطلب کہ پیڑو ریجن میں یہاں پر درد دیکھنے کو ملتا ہے نیکس بات کر لیتے ہیں یورین روٹین ایکسامینیشن مطلب کہ یورین ٹیسٹ کے بارے میں یہاں پر لگ بگ ساٹھ ایمل یورین کا ایکسامینیشن کیا جاتا ہے یہاں پر مینلی پس سیل کے بارے میں دیکھا جاتا ہے اگر یورین میں پس سیل کی بیلیو زیرو سے لے کر پانچ پر ایچ پی ایف ہوتی ہے تو اس کو ہم نورمل کنسیڈر کرتے ہیں یہاں پر ایچ پی ایف کا مطلب کیا ہوتا ہے ایچ پی ایف کا مطلب ہوتا ہے ہائی پاور فیلڈ تو یہاں پر دیکھیں دس سے لے کر بارہ پر ایچ پی ایف ہے اس کا مطلب یہ ایب نورمل سیچیشن ہے مطلب یہ یو ٹی آئی کا کیس نظر آ رہا ہے نیکس بات کر لیتے ہیں یورین کلچر ٹیسٹ کے بارے میں یہاں پر دیکھیں اسپیسلی پتہ لگایا جاتا ہے کہ کس بیکٹریہ کے کارڑ یو ٹی آئی ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ریپورٹ میں بتا دیا جاتا ہے کونسی انٹیبائٹکس یہاں ریزیسٹینس ہیں اور کونسی انٹیبائٹکس یہاں پر سینسٹیپ ہے جیسے کہ یہ انٹیبائٹکس یہاں پر ریزیسٹینٹ ہیں جبکہ یہ انٹیبائٹک یہاں پر سینسٹیپ ہے تو جس میڈیسٹین کا یہاں پر ریزیسٹینس ہوگا اس میڈیسٹین کو پیسنٹ کو نہیں دینا ہوتا ہے تو اس ریپورٹ کے ایک آرڈنگ ہم بتا سکتے ہیں کہ پیسنٹ کو کونسی انٹیبائٹکس میڈیسٹین دینی ہوتی ہے اور کونسی انٹیبائٹکس میڈیسٹین نہیں دینی ہوتی ہے لیکن جنرلی یو ٹی آئی کے کیس میں نورفلوکسسن سیپٹرائکسون اور اگر ٹیسٹ میں فنگل انفیکشن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر فلوکونازول ٹیبلیٹ دے سکتے ہیں یا پیسنٹ کو رات کو سو دی ٹائم فوسفومائسن پوڈر ایک گلاس پانی میں گھول کر پیسنٹ کو پلا دیتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ دیکھئے کب دینا ہوتا ہے جب پیسنٹ نورفلوکسسن سیپٹرائکسون سے ریزیسٹینس نہ ہو تب نورفلوکسسن ایڈل پیسنٹ کو بیڈی اور مونو سیپ ایک گرام اس کو آپ بیڈی اور فلوکونازول کو پہلے دن تیسرے دن اور پانچ بے دن ایک ایک دن چھوڑ کر سات دن تک آپ اس کو دے سکتے ہیں